السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے فرمائے ہے کہ اہلے کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے تو اس صورت میں اگر عورت گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی ہے تو کیا یہ گھر کا ماحول ایسا صحیح رہے گا مسلم اور آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ بچے بھی عید بھی منائے اگر اور کرسمس بھی منائے تو بچوں کا وہ جو اسلام ہے وہ قبول ہوگا اور وہ جو عورت گھر میں شرک کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے تو کیا وہ ایسا گھر کا ماحول صحیح رہے گا تو اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے وہ بتائیے کیونکہ نکاح تو جائز ہے لیکن جو گھر کا جو ماحول ہے وہ پورا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے وہ مجھے بتائیے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اہلے کتاب سے شادی جائز ہے عیسائی عورت سے شادی جائز ہے لیکن مشکل یہ ہے یہ خود کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مشکل یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر عیسائی عورت گھر میں آئے گی تو ہو سکتا وہ شرک کرے اور پھر بچے بھی اسی شرک میں مطلع ہو جائیں تو اس بارے میں کیا کہنا ہے برحال بھائی صاحب نے تو تسلیمی کیا ہے ان کو اس پر کوئی اطراز نہیں ہے کہ عیسائی عورت سے شادی جائز ہے کی نہیں لیکن یہ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ عیسائی عورت سے آدمی نے شادی کر لیا اور وہ آ کے بدپرستی کر رہی ہے یا عیسائی علیہ السلام کی تصویر بنا کے اس کو پوجھ رہی ہے بچے بھی ایسا کر رہے ہیں تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اسلام میں عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو آپ جو اندیشیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے کوئی نہیں کرتا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی لڑکی جانے دیں خود مسلمانوں میں بھی رشتہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں ان کی دینی پوجیشن کیا ہے خود اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ سے اس نے فرمایا کہ تنکہ المرات والی عربہ ان چار چیزوں کے وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے اور آپ نے کہا فضفر بزات الدین کہ تم دیندار عورت کو ترجید دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجید دینے کی بات کہی ہے عیسائیوں نے خود مسلمانوں میں تو مسلمانوں میں فضفر بزات الدین کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی عورت کو شادی کے لئے چنا جائے جو دیندار ہو تو میرے بات عیسائی تو بہت دور کی بات ہے اگر دیندار عورت نہیں ہے گرچہ مسلمان ہے تو اس سے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے دیندار سے شادی کرنا چاہیے اور ایک تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ شاید آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر عیسائی عورت سے شادی ہوئی اور اس سے بچے ہوئے تو وہ بچے ماں کے تابع ہوں گے ماں جیسے کہے گی جیسا کرے گی ویسا ہوگا تو ایسا بالکل نہیں ہے اگر کسی آدمی نے عیسائی عورت سے شادی کیا تو اس کے بچے اس شوہر کے مانے جائیں گے اور اس کے بچے شوہر کے مذہب پر ہوں گے یہ بچے ماں کے مذہب میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان کے بچے ہیں باپ کا اختیار اس پر چلے گا تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عیسائی عورت ہوگی تو بچے بھی وہ سب کریں گے تو بچے کاپی کر سکتے ہیں لیکن یہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ عیسائی ہیں یہ بچے اپنے باپ کے تابع ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو غیر مسلم نہیں مانا جاتا ہے تو ایک عورت غیر مسلم ہو سکتی ہے عیسائی ہو سکتی ہے بچے عیسائی نہیں ہو سکتے ہیں بچے مسلمان ہی رہیں گے اپنے باپ کے دین پر ہی رہیں گے اس لئے یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے خلاصے کلام یہ ہے کہ عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ مسلمان عورتوں سے شادی کی جائے بلکہ مسلمانوں میں بھی بہتر وہ عورت تھے جو دیندار ہو جیسا کہ اللہ کی نسم نے بیان فرمایا تو یہ آپ کے سوال پر تفصیلات تھیں بہتر ہی رہے